موسیقی 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 تھی پرمود کو پرمود کچھ نہیں کہہ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جو ہوا وہ گلت ہوا جو ہو رہا ہے وہ بھی گلت ہو رہا ہے لیکن ماتا پتہ کا آدھر کرنا ہم نے پڑا ہے اس لئے میں ماتا پتہ کو کبھی دوش نہیں دوں گا لیکن ہاں سیکھ تو مجھے بھی دینی ہے سیکھ مجھے بھی لینی ہے کہ مجھے پریاس کرنا چاہیے تھا چلیے پرمود نے کیسا پریاس کیا جو کہانی آپ کے سنگ رکھی شاید کوئی شروطہ ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں جن کو پتا ہے وہ سوچ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ اپنے آپ خیال بن رہے ہیں چلیے خیالوں کی بنتی میں عارض واتش میں ایک سلائی لگا دیتا ہے اور کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے ایک لڑکا ہے جو دسویں کلاس میں پڑتا ہے وہ اپنے دادا جی کے پرتی بڑا اکرشت تھا اور اس کے دادا جی کو کہیں تیرت یاطرہ پر بھیج دیا گیا تھا اس کے ماتا پیتا کے دوارا کہاں یہ گیا تھا اب پڑتے پڑتے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے اسے نوکری مل چکی ہے اب کیا ہوگا چلیے آپ اور ہم اس کی کار میں بیٹھ جاتے ہیں جی ہیں کہتے ہیں کسی کے سنگ بیٹھ کر ہی اس کے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ چل کر ہی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں ایک دن پرمود اپنی گار میں آفیس کے لیے جا رہا تھا بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی بھیڑ لگی کیا تھی ایک بزرگ گر چکا تھا اپنے ایکٹیوہ سے سب لوگ اسے اٹھا رہے تھے اب اٹھا رہے تھے تو اس نے بھی سوچا کہ ہمیں کہا گیا ہے دوسروں کی مدد کرنا اب وہ بھی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑا اس نے کیا دیکھا کہ یہ سکوٹی پر جو جھکے ہوئے ہیں گرے ہوئے ہیں یہ بزرگ کون ہے پیٹ پر ہاتھ لگاتے ہی اپنے پن کا احساس ہو گیا آنکھوں سے بینا کہے آنسو چھلک آئے یوں کہے تو آنکھوں کی نمی اتنا برسی کہ شاید بارش کو بھی شرمیدہ ہونا پڑا برس رہے تھے وہ بادل وہ آنکھیں جو کب سے سوکھی بڑی تھی نہ جانے پڑ تو چکے تھے لیکن آج حقیقت پتا چلی اور اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پر بولے ہاں توہارے اترین ہونے کے چکر میں شاید میں برد آشرم میں اتر پستکائیں کٹھے کر رہا ہوں جے ہاں یوں کہیں تو برد آشرم کا سارے کارے بھار پرموت کے دادا جی پر تھا اسی لیے وہ کسی کارے کے ہیتو باہر آئے تھے اور انہیں احساس تب ہوا جب انہوں نے اپنے پرموت کو ٹائی لگے ہوئے بلیو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے جیسے کہ آر جو باتش نے بھی پہن رکھی ہے اور ایک اچھی سی پینٹ میں دیکھ کر آنکھیں نم تھی اور گلے لگے اس نے بولا کہ دادا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرے سنگ چلنا چاہیے کہاں پر ہاں ہاں آپ کے بریدھا آشرم میں ہی اس نے ایکٹیو آئیک سائیڈ میں لگائی ہے کار میں بٹھایا اور سند سے آتے ہی گھر کے پاس ہورن بجھانے شروع کر دیئے ایک دو تین چار پانچ کیا ہوا آگے شاید آپ کو احساس ہو گیا ہوگا لیکن شاید کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوا یاترائیں ایسی بھی مت کرائیے جو یاترائیں آپ کے لیے دکھ دائی ہو جائیں جناب یہ لیکھ نہیں ہے اومیش جی کی شاید انہوں نے لکھتے ہوئے ایک ویانگیتو سماج پر کس دیا کہ ہمیں بڑوں کا سممان پانا ہے بڑوں کے سمان اپنے آپ کو بنانا ہے اور یاترہ کیسی بھی کیوں نہ ہو اسے بڑوں کے لیے سخد بنانا ہے لیکن جناب پرمود کی ماتا پتہ نے اپنے بڑوں کے لیے کیسی یاترہ کر دی اب جب پرمود انہیں لے کر آیا اور واپس ہورن بجائے تو ماتا پتہ سک پکھائے کہ تھوڑی دیر ہوئے تھے کیا ہوا پرمود تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئے پرمود نے نکلتا کہ ماں آج چوٹ نہیں آج شاید دل کی چوٹ ٹھیک ہو گئی ہے اور پیچھے سے کم کپاتے ہوئے ہاتھ ہاتھ میں ایک لاتھی لیے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور نظارہ ہوتا ہے وہ گھر کا جس گھر کو پرمود کے دادا جی نے بہت محنت سے بنایا تھا اپنی شاید پوری زندگی کی کمائی پرمود کے پاپا کے لیے لٹا دی تھی اور ایک گھر تیار کیا تھا پرمود کی دادی تو بہت پہلے جا چکی تھی اکیلے ہی ہر منزلوں کو مشکلوں کو پار کیا پرمود نے کہا تیرت یاطرہ پوراً ہو گئی دادا جی اب وہ گھر آ گئے ہیں شاید اب وقت ہے آپ کا یاطرہ پر جانے کا کیا یہ صحیح جواب تھا نہیں ٹک فار ٹیٹ جیسے کت ایسا نہیں ہمیں اپنے آگ کو اس پریبھاشا میں نہیں رکھنا ہمیں رکھنا ہے کہ ہم سب کو ایک سنگ لے کر چلیں گے اور یہ سندش جو امیش وست جی نے لیکھنی سے لکھا جس میں بڑوں کے پرتی آدر کو درشایا گیا اسے جن جن تک پہنچانا ہے ہر کسی کو یہ بتانا ہے کہ بڑے بوجھ نہیں بڑے وہ ہمارے لیے سایہ ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے بچاتے ہیں اور آرج باتش پریاز کرتا ہے اپنی کارکرموں کے مادہم سے الفاظوں کے مادہم سے کہ وہ الفاظ کچھ لکھ جائیں کچھ کہہ جائیں اور ان الفاظوں کو اب میں ویرام دوں یا پھر سے چلتا رکھوں اب جناب آپ کے دل میں ہے کہ آرج باتش چلتا رکھئے ان شبدوں کو یہ شبد چلتے اچھے کارکرم چلتا اچھا چلیے اگر آپ کے اندر بھی کوئی پراتیبہ ہے تو ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں یس ٹی وی پر سانچہ ریڈیو پر اگر آپ اچھا لکھتے ہیں اچھا بولتے ہیں یا اچھا ڈانس کرتے ہیں یا آپ کے اندر کوئی اونر ہے آجائیے آرج باتش کے سنگ آپ بھی بتی آئیے اور جو سندیش جو بات آپ کے اندر ہے وہ دنیا تک پہنچ آئیے Namaskar